یہ کھیل آخر کس لیے من نہیں ہوگتا کئی کئی بار تو کھیل چکے ہیں یہ کھیل ہم اپنی زندگی میں کھیل کھیلا ہے کھیلتے رہے ہیں نتیجہ پھر وہی ایک جیسا کیا باقی رہتا ہے حاصل کیا ہوتا ہے زندگی بھر ایک دوسرے کے اندھیرے میں غوتے کھانا ہی عشق ہے نا آخر کس لیے ایک کہانی ہے سنو کہانی دو پریمیوں کی دونوں جوان خوبصورت اقل مند ایک کا دوسرے سے بے پناہ پیار قسموں میں بندے ہوئے کہ جن جن مانتر میں ایک دوسرے کا ساتھ نبھائیں گے مگر پھر الگ ہوئے نوجوان فوج میں چلا گیا گیا تو لوٹ کر نہیں آیا لا پتہ ہو گیا لوگوں نے کہا مر گیا مگر محبوبہ اٹل تھی بولی وہ لوٹے گا ضرور لوٹے گا پورے چالیس سالوں تک سازنہ میرے ہی وفاداری سے انتظار کیا آخر ایک روز محبوب کا سندیسہ ملا میں آ گیا ہوں شیوان والے مندر میں ملو کہنے لگی دیکھا میں نے کہا تھا نا دوڑ کر گئی مندر پہنچی پر پریمی نہ دکھائی دیا ایک آدمی بیٹھا تھا ایک دم بوڑھا پوپلا موں ٹانٹ گنجی آنکھوں میں مہل بولی یہاں تو کوئی نہیں ضرور کسی نے شرارت کی ہے مایوس ہو کر گھر لوٹی وہاں مندر میں انتظار کرتے کرتے وہ بھی تھک گیا کوئی نہیں آیا چڑیا کا بچہ تک نہیں ہاں ایک بوڑھیا آئی تھی کمر سے جھکی ہوئی بال ارجے ہوئے آنکھ میں موتیا بند مندر میں جھانک کر دیکھا کچھ بڑھوڑائی اور اپنے ہی ساتھ بات کرتے ہوئے دور چلی گئی نیراش ہو گیا بچہ رہا بولا اس نے انتظار نہیں کیا گرستی رجا کر مجھے بھول گئی سندیسہ بھیجا تھا پھر بھی ملنے تک نہیں آئی کس لیے آخر کس لیے یہ کھیل من نہیں اوبتا آخر کس لیے